اسلام علیکم آج جمعہ ہے جولائی کی تیس تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب بھی افغان طالبان پر معصر اثر و رسوخ رکھتا ہے اور امریکہ کو امید ہے کہ اسلامباد طالبان کو جنگ بندی اور مذاکرات پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی زمینی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے طالبان نے ملک کے ایک تہائی حصے پر قبضر کر کرے اپنی طاقت بڑھا دی ہیں ایسے میں وہ پاکستان کی بات سنیں گے ضرور تاہم اپنے مفادات کو بھی ملحوظ نظر رکھیں گے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے امریکی ہم منصب جیک سلیون سے ملاقات کی ہے معید یوسف نے جمعہ کو اپنے ایک ٹوئٹ میں بتایا ہے کہ امریکی ہم منصب سے واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی ملاقات دراصل حال ہی میں جینیوہ میں ہونے والی ملاقات کا تسلسل ہے دوسری جانب امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا کہ پاکستانی ہم منصب سے ملاقات میں خطے کے روابط اور سیکیورٹی امور پر پاچیت ہوئی ہے ان کے بقول ہم نے افغانستان میں جاری تشدد میں فوری کمی کی ضرورت اور تنازع کے سیاسی حل کے لیے مذاکرات پر تباتلے خیال کیا افغانستان کے آزاد ہیومن رائٹس کمیشن کے اخص کردہ نتائج نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ قندھار صوبے کے اس پنبولدک زلے میں سولہ جولائی سے طالبان کے ہاتھوں چالیس سیویلین مارے جا چکے ہیں کمیشن کے چیئر پرسن شہزاد اکبر نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے زیادہ ہوں لیکن اس کی تصدیق بدستور مشکل ہے طالبان نے اس الزام کو مسترد کیا ہے ایک خصوصی پرواز ان دو سو افغانوں کو لے کر جمعہ کے روز امریکہ پہنچی جو اسپیشل امیگرنٹ اسٹیٹس یا خصوصی ویزے ایس آئی وی کے حق تار ہوں گے وائٹ ہاؤس نے چودہ جولائی کو اپنے اتحادیوں کو پناہ فراہم کرنے کے اس آپریشن کا اعلان کیا تھا امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سینئر نائب مشیر نیشنل سیکیورٹی کانسل کے رس ٹریورس نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ پرواز امریکی وعدے کی پاسداری کرتی ہے اور امریکی مشن کی مدد کے لیے ان افغانوں کی جرتمندانہ خدمات کو خراج پیش کرتی ہے امریکی وعدے داروں نے بتایا کہ یہ فلائٹ تقریباً دو سو افراد کو لے کر آئی ہے باقی تقریباً سات سو افراد جنہوں نے ایس آئی وی عمل پورا کر لیا ہے وہ آئندہ ہفتوں میں انخلاق کریں گے انہیں ورجینیا کے قریب فورٹ لی کے فوجی اڈے پر رکھا جائے گا جہاں وہ طبی معاینے اور کاغذات کی تکمیل کے لیے ایک ہفتے تک رہیں گے جس کے بعد انہیں دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا جائے گا افغانستان میں ایک جانب طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں ایسے میں ان پناکزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو افغانستان سے ترکی پہنچ رہے ہیں حکام اور مبصرین کا خیال ہے کہ روزانہ پانچ سو سے دو ہزار افغان پناکزین ترکی میں داخل ہو رہے ہیں انقرام قائم فورن پولیسی انسیٹیوٹ سے وابستہ حسین باق کہنا ہے کہ ترکی کی حکومت تشویش میں مبتلا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پناکزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا ترکی پہلے ہی لگ بھگ 35 لاکھ شامی پناکزینوں کی میز پانی کر رہا ہے اور کم از کم ایک لاکھ ایسے افغان پناکزین پہلے ہی ترکی میں ہیں جو افغانستان کے مختوش حالات کے دوران ترکی پہنچے تھے ترکی کی حکومت کا افغان پناکزینوں کی تعداد میں اضافہ اور میزبانی سے متعلق اب تک موقف سامنے نہیں آیا ہے البتہ حالیہ دنوں میں کچھ وزارہ نے پناکزینوں کی میزبانی کو یہ کہتے ہوئے سراحہ تھا کہ پناکزین ترکی کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں صحافیوں کی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بورٹرز نے خبروں کی ترسیل جاری رکھنے کی اور ایسے میں بھی ہنگامی صورتحال نافذ نہ کرنے کے لیے افغان حکومت کی کوششوں کو سراحہ ہے جبکہ طالبان کی حالیہ پیش قدمیوں کے سبب حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں صحافتی تنظیم کے افغانستان اور پاکستان ڈسک کے سربراہ رضا موینی نے قندھار میں چار صحافیوں کے گرفتاری کی مضمت کی ہے اور افغان حکومت پر انہیں رہا کروانے کے لیے زور دیا ہے تنظیم کے مطابق افغانستان میں دو ہزار ایک سے اب تک ستر سے زیادہ صحافی مارے جا چکے ہیں پاکستان میں سندھ حکومت نے کراچی میں نئی پابندیوں کے ساتھ آٹھ اگست سے لوک ٹاؤن کا اعلان کر دیا ہے آٹھ اگست تک تمام مارکٹیں بند رہیں گی اور آئندہ ہفتے سے سرکاری دفاتر بھی بند کر دیا جائیں گے اکتیس اگست کے بعد ویکسین نہ لگانے والوں کو تنخواہ نہیں دی جائیں گی جبکہ سڑکوں پر آنے والوں کے ویکسین کارڈ چیک کیے جائیں گے پاکستان میں کرونا کیسز میں لگتار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ملک میں مجموعی طور پر کیسز کی شرعہ ساڑھے سات فیصد سے زائد ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ کے پشاور اور ملحقہ زم شدہ قبائلی ظلے خیبر سمیت اٹھارہ ظلہ میں انصداد پولیو کی پانچ روزہ مہم کا آغاز جمعے کے روز سے ہو گیا ہے صوبے کے انتظامی چیف سیکریٹری نے پولیس اینڈ سرویسز ہسپتال میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطر پلا کر مہم کا آغاز کر دیا بھارت میں مختلف شبہہ حیات سے تعلق رکھنے والی پانچ سو سے زائد شخصیات نے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رحمنا کے نام ایک کھلے خط میں مبینہ پیگاسس جاسوسی معاملے میں مداخلت اور حکومت سے جواب طلب کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے الزام آئد کیا ہے کہ اسرائیلی سپائی ویئر کی مدد سے جاسوسی شہریوں کی ذاتی آزادی اور ان کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے یاد رہے کہ نئی دیلی کے ایک ڈیجیٹل میڈیا ادارے دیوائر نے اپنی ایک رپورٹ میں الزام آئد کیا تھا کہ اسرائیل کی ایک کمپنی ان ایس او گروپ کے سپائی ویئر کی مدد سے بھارت میں تین سو سے زائد شخصیات کی جاسوسی کر رہی ہے جن میں چالیس سے زائد صحافی بھی شامل ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سن دوہزار پندرہ میں ہونے والے جہوری معاہدے کو بحال رکھنے کے لیے مذاکرات غیر معینہ مدد تک جاری نہیں رہ سکتے انہوں نے اس بات کہن دیا دیا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں پیش رفت دکھائیں بلنکن نے یہ بعد جمعیرات کے روز کوئیت میں اپنے کوئیتی ہم منصب شیخ احمد ناصر محمد السباہ کے ساتھ اخباری کانفرنس کے دوران کہی عالترین امریکی سفارتکار نے جو کوئیت کے دو روزہ دورے پر ہیں کہا کہ بائیڈن انتظامیاں بات چیت جاری رکھنا چاہتی ہے لیکن اب ایران کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے فلپائن کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی کے ایک اہم معاہدے کو بحال کر دیا ہے اس طرح صدر روڈریگو ڈوٹرٹ نے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے جس میں انہوں نے فلپائن اور امریکہ کے درمیان وزیٹنگ فورسز معاہدے یعنی وی ایف اے کو ختم کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا فلپائن کے قومی دفاع کے وزیر لارنزانو نے امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن کے ساتھ جمعہ کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ صدر نے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد اس خط کو واپس لے لیا ہے جو گزشتہ سال امریکہ کو بھیجا گیا تھا جس میں وی ایف اے کو ختم کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا امریکی وزیر دفاع نے نامنگاروں سے کہا کہ اس کے بعد ہم طویل مدتی منصوبندی کے ساتھ زیادہ جامع مشقے کر سکتے ہیں اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ کے وفاقی ملازمین اور بعض کانٹریکٹرز کے لیے پینڈیمک کے نئے ذابطوں کا اعلان کیا ہے ان کے تحت کوئی بھی ایسا سیویلین وفاقی ملازم جو ویکسین کی مکمل خوراکے لینے کے میار پر پورا نہیں اترتا اسے ہر وقت ماسک پہننا ہوگا ہر ہفتے ٹیسٹ کروانا ہوگا دیگر ملازمین سے فاصلہ رکھنا ہوگا اور سرکاری سفر کی پابندیاں برداشت کرنا ہوں گی صدر نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم سے خطاب میں کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی معمول پر واپس آئے اور کام کی جگہ سب کو ویکسین لگ جانے سے یہ زیادہ جلد اور زیادہ کامیابی سے ممکن ہو سکتا ہے صدر نیا امریکہ کی تمام ریاستی اور مقامی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ ان تمام امریکیوں کو جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی ویکسین لگوانے پر سو ڈالر ادا کریں سعودی عرب نے جمعہ کو ویکسینیشن مکمل کرنے وارے غیر ملکی سیاہوں کے لیے اپنی سردیں کھولنے کا اعلان کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے ریپورٹ کے مطابق سیاہتی ویزا رکھنے والے غیر ملکی سیاہوں کے داخلے پر آئیت پابندی یکم اگس سے اٹھا لی جائے گی فرانس کے یورپی امور کے وزیر نے جبیرات کے روز برطانیہ کے اس فیصلے کو امتیازی اور ناقابل فہم قرار دیا ہے کہ وہ فرانس کے سوا یورپ سے آنے والے ان تمام مسافروں پر سے قراندینہ کی پابندیاں اٹھا رہا ہے جنہوں نے مکمل طور پر ویکسین لگوالی ہو انہوں نے امید ظاہر کی کہ برطانیہ جتنی جلدی ممکن ہو اس فیصلے پر نظر سانی کرے گا کلیمو بون نے فرانس ٹیلیویزن کے ساتھ انٹرویو میں یہ بیان دیا برطانوی حکومت کا کہنا تھا کہ وہ بیٹا ویرینٹ کی فرانس میں وجود کی کہ باعث وہاں سے آنے والے مسافروں پر یہ پابندی پر قرار رکھا ہے کلیمو بون نے کہا کہ وہ برطانیہ پر یہ پابندیاں اٹھانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں گے لیکن کہا کہ وہ فرانس آنے والے برطانوی مسافروں پر ایسی کوئی پابندی لگانے کا نہیں سوچ رہے کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہیم کے عمل اور حکومتی امداد کی بدولت امریکی معیشت کی شرح نمو پچھلے تین ماہ کے دوران بڑھ کر ساڑھے چھ فیصد ہو گئی جبکہ ملکی معیشت کا سائز عالمی وبا سے پہلے کے دور سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی کے تازہ ترین عادت شماری ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ عالمی وبا کی باعث ہونے والی قصاد بازاری سے باہر نکل آیا ہے امریکہ کے محکمہ تجارت کے مطابق اپریل رول جون کے دوران امریکہ کی جی ڈی پی میں اضافے کی شرح چھ اشاریہ تین فیصد کی سالانہ سطح سے بھی تیز رہی بعض مبسرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی کارکردگی مزید بہتر ہو سکتی ہے پیشکوئی کے مطابق راوہ برس امریکہ کی معیشت سات فیصد کی شرح سے بڑھے گی یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد حمید کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ